لوانی جنار اپنے ذہنِ صدارت میں تو اپنے صاحب صاحب ہمارے ہمجد جنار صاحب صاحب کے ساجزادوں اور جس طریقے سے سارے ترینکانہ میں ایک بات چل رہی تھی ہمارے بھائی صاحب کے ساتھ ہی رہی تھی تو ہمارے بھائی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر سے جو بھی میں کچھ آتے گھل پوشی مت کریں کیک مت کریں کوئی اچھا راہے نہیں کریں تو ان کے ساجزادیں افوال ایک بہتری راہ عمل کے مرخص کے اور ایک صاحب 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 کے جانب سے سب سے بھیترین توفہ میری نظر میں اپنے والد کو اپنے والد کی سارے گرہ کریں اور یہ جو لڈ ڈویشن کیام کے ملخص کیایا اس کی خصوصی ہندوستان میں بہت زورت ہے آپ جا کے دیکھیں گے یہاں پر جو لڈ ڈویشن کیام کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں لڈ ڈویشن کیام کے لیے اس میں ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں ہر مذہب کا شخص ہے اور مسلم خواتین بہت آیا اور مسلم خواتین آیا ہے ہر مجھے خواتین آیا ہے یہ جو پیغام یہاں سے جا رہا ہے محمد کا امن و سکون کا بھائی جارتی کا یہ بہتری مثال ہے اور افان کی سوچ میں سلام کرتا ہوں اور پھرے نوجوانوں کی ایک مثال خائم کریں کہ جب ہی بھی کسی بھی سالگرہ ہوتی ہے اپنے والدین کی ہوتی ہے پھائی کی ہوتی ہے اور اپنے بہنتی ہوتی ہے تو ایسے رائے عمل کو آپ عمل میں لائیے تاکہ اسے معاشر میں بہتری پیغام کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ریاستی تنگاہ میں آئے دن آپ سپرائے کی خطل کے بعدات ہوئے کیوں ہو رہے ہیں نفرت کی نام بھگر چلر خصر بچے ڈرکس میں ملویز ہے تو یہ چیزوں سے ہٹ کر یہ جو بلڈوزشن کہا رہے ہیں یہ بہتری پیغام آگے بڑھاؤں گے تو ہم حوصلہ ضائع کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں کبھی ویسے نوجوانوں کے لیے اور جسا ہمارے حمد اللہ خان صاحب کے اون ہے تو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی ہمارے حمد اللہ خان ہر تائم راہے لگا میں آگے بڑھے سوالیں ہیں جساں پرنجاہ درواز کی بات ہوئی ہیں تو عوام کی خدمات کی بات ہوئی ہیں آجاہ ہے اور سیاست میں آئے صرف خدمتیں خلقے لیے تو ان کے فرزم کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھئے اور میں ایک پیغام بھی نہ چاہ رہا ہوں کی والدے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے یہ دولت کو سمجھو اور اپنے والدے کی جب بھی بھی سالگی رہتی ایسے کوئی راہیں ملتی آپ آگے بڑھے تو اللہ بھی سے خوش کریں گا اور ماشا بھی سے خوش کریں گا خدا پس